ہم بات کریں گے ایک ایتا شخص کی زندگی کے مطلق جس کے بارے میں اگر میں یہ کہوں کہ وہ کوالی کی دنیا کا بے تاج بادشاہ ہے تو میرا یہ کہنا گلت نہیں ہوگا جس کے بارے میں دنیا نے یہ کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں اسامہ شاہد اور آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک ایتا شخص کی زندگی کے مطلق بات کریں گے جو پاکستان کے شہر فیصل آباد کے ایک کوال گھرانے میں پیدا ہوا اور جس نے پہلی مرتبہ صوفی بزرگ سائی محمد بخش کے مزار پر ناتیہ کلام پڑا اور وقت کے پئیے نے اسے دنیا موسیقی میں شہنشاہ کوال کا خطاب دلوا دیا یہ کم عمر لڑکا اپنے سوروں کی پختگی اور لیک کی اٹھان میں اتنی طاقت رکھتا تھا کہ سامنے سننے والے لوگ دنگ رہ جاتے تھے اور آج اس کم عمر لڑکے کو دنیا استاد نصرت ففیری خان کے نام سے جانتے ہیں نظر فتری خان تیرہ خطوبت 1948 کو پاکستان کے شہر فیصل آباد جس کا پرانا نام دائل پر تھا وہاں پر پیدا ہوئے آپ کا اصل نام پرویر خان تھا لیکن اس کے بعد آپ ایک بزرگ نے آپ کے والد کو مشورہ دیا کہ وہ ان کا نام نصرت رکھ دیں اور اس طرح آپ کے والد نے آپ کا نام نصرت فتری خان رکھ دیا آپ کے والد کا نام استاد فتری خان تھا کہ تایا کا نام مبارک علی خان تھا اور یہ دونوں اپنے زمانے کے مشہور قوال تھے جب 1947 میں تقسی میں ہند ہوئی تو آپ کے خاندان نے مشرقی پنجاب کے زلہ جرندر سے ہجرت کر کے پاکستان کے شہر فیصل آباد کے اندر سکونت اختیار کر لی استاد نصرت فتری خان کو بچپن سے ہی مسیقی کا شوق تھا اور آپ نے دس سال کی عمر میں اپنے والد استاد فتری خان سے گائکی کی تلیم حاصل کرنا شروع کر دی تھی اور دس سال کی عمر میں آپ تبلہ بجانے میں اتنی مہارت رکھتے تھے کہ سامنے سننے والے لوگ پریشان ہو جاتے تھے اس کے بعد آپ گائکی کے فن کو سیکھتے رہے اور آپ کے والد 1964 میں اس دنیا فانی سے انتقال فرما گئی اس کے بعد آپ نے اپنے تایا مبارک علی خان سے گائکی کی تلیم کو حاصل کرنا شروع کر دیا لیکن 1970 میں آپ کے تایا کا بھی انتقال ہو گیا اور اس کے بعد آپ نے اپنی بقاعدہ پرفارمنس کا آگاز کیا اور اس طرح قوال خاندان کی سربراہی اب باپ کے کندوں کے اوپر آگئی فیصلباد کی مشہور جنگ بزار کے ایک مزار سے اپنے فنی سور کا آگاز کرنے والے اس ہیرے پر ایک میہ رحمت جھوڑی نامی شخص کی نظر پڑتی ہے جو کہ میں پاکستان سے ہی فیصلباد کی اندر گرامفون ریکارڈز کی دکان کے مالک تھے وہ ان کو بتاتے ہیں کہ میرے آپ کے والد استاد فتح علی خان کے ساتھ بہت اچھے تعلقات تھے اس کے بعد استاد نظر پتح علی خان نے اپنی تمام ریکارڈنگ میہ رحمت جھوڑی کے پاس کروانا شروع کر دی اور اس طرح آپ دن بہ دن ترقیقی منظوروں کو چھوتے ہی چلے گئے یہاں پر میں آپ کو ایک جلچسپ قصہ بتاؤں میہ رحمت جھوڑی کے دو بیٹے تھے ایک کا نام میہ اصد جھوڑی تھا اور دوسرے کا نام میہ ارشد جھوڑی تھا میہ ارشد جھوڑی جو کے ایک ریکارڈنگ انجینئر پتے وہ بتاتے ہیں کہ میں نے استاد نظر پتح علی خان کی تمام کوالیاں ریکارڈز کی اور اس کے بعد میہ اصد جھوڑی بتاتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے بائی میہ ارشد جھوڑی کی شادی تھی تو میرے والد صاحب نے خان صاحب کو سرینا ہوتل میں مدو کیا کہ وہ تیرے واریاں سائیاں میں تیرے واریاں قوالی کو سنا کر دکھائیں اور آپ نے بعد میں اس خوبصورت انداز سے اس قوالی کو سنایا کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ دنگ رہ گئے کہ خان صاحب نے کیا کمال گگ آیا ہے اور میاں رحمت جہوری نے کیا کمال گگ گوایا ہے تیرے واریاں سائیاں میں تیرے واریاں بس وہ تیرے واریاں انہوں نے ایسا سنایا کہ میرا خیال ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ تھے جو سب کے سب ہی شہدر رہ گئے کہ چوئی نحمد حلید صاحب نے کیا گوایا اور انہوں نے کیا گیا اپنے حالا قشنم کا وہ تیرے واریاں سوئیہ میں تیرے واریاں انہوں نے گایا اور یہ تھا کہ وہ گا رہے تھے اور عطا اللہ آگے جمعہ ڈال دا استاد نصرف عطری خان کو دنیا آج قوالی کی دنیا کا بیتاد بادشاہ کہتی ہے آپ نے اپنی سالی زندگی قوالی کو سیخ نے اور اسے مشرق سے مغرب تک پھلانے میں وقف کر دی آپ کو اصل مقبولیت تب ملی جب پیٹرن جیبلے کی موسیقی میں گائی گئی آپ کی قوالی دم مست کلندر ریلیو ہوئی اور اس کے بعد آپ کو یونیورسٹری آف وشنگٹن کی طرف سے موسیقی کی تدریز کی دعوت بھی دی گئی تھی موسیقی استاد نصرف عطری خان نے اپنی زندگی کے اندر پیسوں کا علالت نہیں کیا وہ بتاتے ہیں کہ میں نے زندگی میں آپ پیسوں کا کالرز کبھی نہیں کیا مجھے جو کوئی بھی کہتا کہ ہم نے آپ کا پروگرام کروانا ہے میں پیسوں کا تقاضی کیے بغیر اپنا پروگرام پیش کر دیتا تھا علیہ السین جو کہ ان کے ہم نواہ تھے میرے والد استاد فتیلی خان کے شکر تھے اور میں خود نصرف فتیلی خان کا شکر دوں گا جہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ ہم نواہ اسے کہتے ہیں جو قوال کو گزلوں کی لائنیں یاد کروائے جو قوال کو قوالی کی لائنیں یاد کروائے تو علیہ السین کہتے ہیں دب انیس سو بانیوے میں پاکستان نے ورڈ کپ جیتا تھا پاکستان کے ٹیم کے فاتح کے عبدان عمران خان نے چھوکت خانم ہسپتال بنانے کا اعلان کیا تو اس کام کے لیے پیسے اکٹھے کرنے کے لیے عمران خان نے استاد نصرف فتیلی خان کا سہارہ لیا اس کے بعد نصرف فتیلی خان نے عمران خان کے ساتھ امریکہ یورپ اور دیگر موالک میں بے شمار شو کیے چار شوئے یورپ میں تھے چار امریکہ میں اور بھی جہاں کئی ہو تو انہوں سے پیسے نہیں لیتا علیہ السین کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ استاد نصرف فتیلی خان پروگرم پیش کر رہے تھے تو عمران خان نے فرمائش کی کہ وہ علی دا ملنگ میں سے علی دا ملنگ کو قوالی کو گا کر سنائیں عمران خان نے آپ فرمائش کی ایک سیج پر آ کر علی علی دا مستقل اندر مست مستجی اتنا سنتی تھی دنیا کے بہت اور اس طرح استاد نصرف فتیلی خان نے آپ کی فرمائش کو پورا بھی کیا کیونکہ وقت کم ہے اس لیے دو فرمائشیں ہیں جناب عمران خان صاحب کی ایک تو ہے وہ پہلے ہم نے گائی تھی علی دا ملنگ میں تھے علی دا ملنگ یہ ان کو بڑی پسند ہے یہ ہر ٹور میں ہمارے ساتھ استاد نصرف فتیلی خان نے اپنے زندگی کے اندر بے شمار قوالیاں گائیں آپ کی مشہور قوالیاں دم مست کل اندر مست کل اندر علی دا ملنگ میں تھے علی دا ملنگ جا مر جا عشق بچ کی رکھیا جے تو رب انہوں منانا پہلے یار نمرا کملی والے محمد تو صدقے مجاوا اور اس کے علاوہ آج جاؤ نہ بے چین کر کے مجھے جانے جان دل دکھانا بری بات ہے اور اس کے علاوہ آپ نے پاکستان کے لیے بہت سے ملنگ میں بھی گائے اور آپ کا مشہور ملنگمہ میرا پیغام پاکستان آج بھی پاکستان عوام کے اندر بہت زیادہ مقبول ہے استاد نصر فتیلی خان کو ان کی کارکردگی کی وجہ سے حکومت پاکستان کی طرح سے تمگاہ انٹراز سے بھی نوازا گیا اور اس کے علاوہ آپ کو بہت سارے انٹرنیشنل ایوارز بھی ملے اور آج بھی اس دنیا کے اندر پاکستان اور بھارت کے گھلوکار آپ کی کوالیوں اور گزلوں کو اپنے اپنے انداز میں گایا کرتے ہیں اور آج بھی آپ کی آواز میں اتنی طاقت ہے کہ جہاں کہیں بھی آپ کی کوالی لگی ہوئی ہو تو کسی میں اتنی حمد نہیں ہوتی کہ وہ آپ کی کوالی کو ہٹا کر دوسری کوالی لگائے اب استاد نسل فتری خان اپنی زندگی کے آخری براحل مداخل ہوتے ہیں اور آپ جگر اور گردوں کے مرز میں لاحق ہو جاتے ہیں جب آپ کو پتہ تلا کہ میرے جگر اور گردیں ٹھیک نہیں ہیں تو آپ گیارہ اگست کو لندن کے کراؤن ویل ہاؤسپیٹل میں علاج کروانے کے لئے گئے تو ڈاکٹروں نے آپ کو فوری مشورہ دیا کہ آپ جو ہیں وہ کردنی ٹرانسپلانٹ کروا لیں آپ نے امریکہ جانے کا پلان کیا تا کہ وہاں پر جا کر کردنی ٹرانسپلانٹ کروا سکوں لیکن آپ اس سے پہلے ہی اٹھالیس برس کی عمر میں سولہ اگست نائنٹین نائنٹی سیون کو اسی ہسپیٹال میں اللہ کو پیارے ہو گئے استاد نصرت فتیلی خان کی اس کے بعد میت ان کے عبائی شہر فیصل آباد میں لائے گئی اور جنگ روڈ والے قبرستان میں آپ کو سپردے خواب کر دیا گیا استاد نصرت فتیلی خان کی ایک بیٹی بھی تھی جن کا نام ندہ نصرت تھا اور آپ کی بیوی نائید نصرت بھی تھی آپ کی وفات کے بعد آپ کی بیٹی اور آپ کی بیوی کینیڈا چلی گئی اور وہاں پر جا کر اپنی زندگی بسر کرنے لگی اس کے بعد تیرہ ستمبر دو ہزار تیرہ کو آپ کی بیوی نائید نصرت کا بھی انتقال ہو گیا اور ان کی مجد کو بھی پاکستان لائے گیا اور پاکستان کے شہر فیصل آباد نے جنگ روڈ والے قبرستان میں آپ کے پہلو میں ان کو بھی اس پردخات کر دیا گیا استاد نصرت فتح علی خان تو اس دنیا سے چلے گئے لیکن ان کے جانے کے بعد ان کی آواز کی طاقت ابھی بھی اتنی ہے کہ آج بھی ان کی قوالیاں پاکستان عوام سمیت پوری دنیا کی عوام میں مقبول ہیں خاندانی قوالی کے سلسلے کو رات فتح علی خان آگے بڑھا رہے ہیں رات فتح علی خان ان کے بتیجے تھے رات فتح علی خان کے وارت کا نام استاد فرق فتح علی خان تھا جو کہ نصرت فتح علی خان کے بائی تھے رات فتح علی خان آج دنیا میں کامیابی کے جنڈے گار رہی ہیں بہتی ہے نیندیں اور نینوں میں سپنے ہیں کبھی تو کنارے پہ اتر میرے سپڑوں سے آجا زمیں پہ اور مل جا کہیں پہ مل جا کہیں سمیں سے پڑے سمیں سے پڑے مل جا کہیں ہماری دعا ہے اللہ پاک نصرت فتح علی خان کو جنت میں آلہ سے آلہ مقام عطا کرے اور ان کو اپنے جوارِ رحمت میں جگہ عطا کرے پاکستان زندہ باد پاکستان پائندہ باد تینکیو